بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے کہ اللہ کے فضل سے آپ سب خیرت سے ہوں گے سٹورنٹس آج جو ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے وہ آپ کے سامنے ہے نام سے ظاہر ہے تو آج ڈیٹ کونسی ہے 11 مئی 2024 اور یہ کیو سی ہے میں ہم نے بعض کلاس کی تو آج ہی آخری کلاس ہوگی پھر اسے میڈیکل ایم ون والے ہیں اور جی ون ان کے تو پانچ لیکچرز ہو گئے ہیں تو آپ کو ہم نے بیسک انٹروڈکشن کرا دیا ٹھیک ہے باقی آپ کو تو میں نے بتایا میری بیماری ہے اور طرح صاحب لوگوں کا ٹائم کا بھی ایشو ہے میں نے سوچا کہ یہ میں آپ کو ذرا ریکارڈنگ میں دے دوں گا اور میری دعا بھی کر لینا انشاءاللہ جب منڈے کے دن میرا وہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ تو پھر میں آپ کو ایم سیکوز بھی سن کرتا رہوں گا ٹھیک ہے اوکے سٹورنٹس تو یہ آپ کو ایک سیمبل دیا گیا ہے پی ایم سی سلیبس میں پی ایم سی جو سیمبل میں بھی جو ایم سیکوز آپ کو دیں وہ تو آپ نے ضرور کرنے ہیں ٹھیک ہے سٹورنٹس تو یہ لکھا ہے کہ دو سٹیٹمنٹس آپ کو گیون سٹورنٹس کاز این افیکٹ کاز این افیکٹ یعنی کہ بھی ایک چیز دوسری چیز کے ایک کام دوسرے کام کے لیے کوئی فینامینا دوسرے فینامینا کے لیے وجہ ہوگی کاز ہوگی اور اس کا کوئی افیکٹ آئے گا سٹورنٹس فار اگزامپل فار اگزامپل یہ ایک باڈی اے ہیں لیٹسے یہ باڈی اے فیزکس کی زبان میں آپ کہیں اور یہ باڈی گئی اس نے باڈی بی پر فورس لگائی ٹھیک ہے تو اس کے نتیجے میں ایک آٹنٹو ری نیوٹن سٹرڈلا نیوٹن سٹرڈلا کے مطابق باڈی بی بی باڈی اے پر فورس لگائے گی اب باڈی بی کا باڈی اے پر فورس لگانا یہ تو ایکشن اور ایکشن جیسے آپ بولتے ہیں تو اس کا یہ کیا یہ ایفیکٹ ہے کس چیز کا ایفیکٹ ہے باڈی اے کا باڈی بی پر فورس لگانا یہ کاز ہوا کس چیز کے لیے باڈی بی کا باڈی اے پر فورس لگانا ٹھیک سٹورنٹس یا فار اگزامپل ایک اور مثال آپ دیں آج کل میں کہوں کہ چیٹنگ is frequent امنگ سٹورنٹس ان اگزامینیشن مثال کے طور پر بہت زیادہ چیٹنگ ہو رہی ہے آج کل تو اس کے لیے بورڈ والوں نے یہ دیکھا کہ میکسٹ اگزامینیشن حال should be given to the students یہ اون اگزامینیشن حال ہم ختم کر دیں گے تو یہ گورنمنٹ نے یا بورڈ والوں نے جو ڈیسیجن لیا کہ یہ جو اون اگزامینیشن حال یہ ختم کر دیں گے اور میکسٹ اگزامینیشن حال دیں گے یہ کیوں انہوں نے کیا اس لیے کہ نقل اور چیٹنگ کا یہ جو ہوا یہ وہ ٹرینڈ اور یہ جو ہن اس کا ایفکٹی ہوا کہ ڈیسیجن لیا گیا یہ جی ہم ختم کر دیں گے ٹیکو اسٹوانٹس اوکے تو یہ آپ کو دو سٹیٹمنٹس given ہے سٹینڈرڈ آف لیونگ آف ایوریج انکم گروپ has been rising since the last two years اور سیکنڈ سٹیٹمنٹ پاکستانی ایکانیمی has been showing a significant growth تو اب مجھے بتائیں کہ یہ آپ کو پانچ options given ہیں اور عموماً ہر کازین ایفکٹ میں یہ پانچ options آپ کو given ہوں گے تو سٹیٹمنٹ one is the cause and سٹیٹمنٹ two is the effect سٹیٹمنٹ two is the cause and سٹیٹمنٹ one is the effect both the statements are independent causes اور both the statements are effects of some independent cause مثال دے دوں گا بھی آپ کو and both the statements are effects of some common cause تو سٹیٹمنٹس آپ نے دیکھنا ہوگا وہ آپ اس لئے سٹیٹمنٹس یہاں پہ اگر میں دیکھوں یہاں پہ دو سٹیٹمنٹس آپ کو given ہیں the standard of living out اچھا یہ ایکانیمی کس چیز کا نام ہے یعنی آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ جی فلا بندے کے فلا ملک کے لوگ خوشحال ہیں ان کا میار زندگی اچھا ہے ان کی ایکانیمی سے ہی پتا چلے گا تو ایکانیمی is just the name given to the condition of the business جو بھی ہو ماحول ہو لوگ اگر خوشحال ہو خوشحال میں ان کو جاب ہو اور بزنس کا ماحول ہو کپنیز وغیرہ ہو لوگ بزی ہو تو اس کا پھر نام ہے جی ایکانیمی تو لوگوں کا میار زندگی بل رہا ہے means وہ لوگ بزنس کر رہے ہیں اور کوئی بے روزگاری نہیں ہے اور لائن اڈر کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے تو اس کی وجہ سے لوگ بزنس کر رہے ہیں لوگوں کا میار زندگی بل رہا ہے اسی وجہ سے تو ہی پاکستانی ایکانیمی has been showing a significant growth یعنی لوگوں کا میار زندگی بلنا یہ وجہ ہے پاکستانی ایکانیمی has been showing a significant growth یہ پھر اس کا effect ہوا اب اس particular example میں یہ کل اگر آپ کو آجا کے exam میں تو کینلی آپ ذرا نوٹ کر لیں statement one is the cause and statement two is its effect take students اچھا let me give you another example okay students now this is another example یہاں پہ آپ کو دو statements گئے مانے کہ the students of the university protested for example پیشاور university ہے یا اسلامی university ہے ان کے جو students ہیں انہوں نے کیا کیا جی انہوں نے protest کیا احتجاج کیا وہ احتجاج کر رہے ہیں اور دوسرا portion کیا گیا وہیں آپ کو the university increased the fee university والوں نے fees بڑھا دی financial issues ہیں ان کے تو اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں اور common sense کی بات ہے basic english تو آپ کو آتی ہوگی common sense ہے کہ یہ تو نہیں ہے کہ students نے احتجاج کیا اسی وجہ سے university نے fees بڑھا دی it makes no sense university نے fees بڑھا دی اسی وجہ سے تو ہی students احتجاج کر رہے ہیں تو اب students کیوں احتجاج کر رہے ہیں جی وہ کہہ رہے ہیں کہ university والوں نے fees اکدم پچاس ہزار کر دی پہلے چالیس ہزار تھی تو یہ تو ہمارے لئے مشکل ہے that's why students university کا fees بڑھانا یہ وجہ ہے کس چیز کے لئے students کے احتجاج احتجاج اس کا ایفیکٹ ہے یہ کہ اگر یہ لوگ fees نہ بڑھاتے تو students کا کیا کام تھا protest کرنا ٹھیک ہے students تو protest کرتے ہیں کہ بھی مسائل آتے ہیں ان کے لئے اس کی تو جو مسائل آتے ہیں وہ cause ہے اور اس کا ایفیکٹ ہے کہ students تو پھر students ہے جوانی تو حدی دیوانی ہے تو وہ تو پھر کرتے ہیں protest تو the students یہ پھر cause ہے اور یہ ایفیکٹ ہے تو statement two is the cause and statement one is the effect یہاں پہ ایک useful hint یہ بھی ہے کہ آپ therefore اس کے ساتھ لگائیں گے therefore یعنی اسی وجہ سے تو آپ دیکھیں کہ کیا it makes sense یعنی پہلا آپ یہ لگائیں the students of the university protested therefore the university increased the fee it makes no sense میں نے آپ کو بتا دیا مگر اگر therefore آپ یہاں پہ لگائیں گے the university increased the fee therefore the students protested it makes sense تو اسی وجہ اس لیے students نے احتجاج کیا تو یہ cause students اور یہ ایفیکٹ ہے سمجھیں students آپ کو تو let's have a look at another example okay students example نمبر 3 یہاں پہ لکھا ہے کہ due to heavy rain شدید بارش ہو رہی ہے a lot of water on the roads roads پہ کافی سارا پانی جمع ہو گیا the traffic is blocked اب اگر آپ یہاں پہ غور سے دیکھیں students کہ اگر آپ یہاں پہ غور سے دیکھیں گے تو ہیوی رین is the common cause of these two شدید بارش ہوئی جس کی وجہ سے بہت سارا پانی جمع ہوا اور اس کے نتیجے میں رفق بھی بلاگ ہوا now in this example students both the statements are effects of some کامنکاز اور یہاں پہ وہ کامنکاز تو straightforward given ہے آپ کو ہیوی رین now students another example okay my dear students یہاں پہ یہ میں نے کہا لکھا ہے کہ amjad past in chemistry paper amjad نام کا ایک student ہے جو chemistry paper میں پاس ہوا مگر وہ physics paper میں failed ہوا physics میں وہ کیا ہوا failed ہوا اب یہاں پہ میں نے لکھا ہے کہ statement one is the cause and statement two اب یہ ایک ہی بندہ ہے ایک paper میں پاس ہوا اور دوسرے paper میں fail ہوا اب students اس کا chemistry میں پاس ہونا اور physics میں fail ہونا یہ تو effects ہیں یہ جی ایک بندہ chemistry paper میں پاس ہوا یہ تو effect ہے اب وجہ اس کی ہو سکتی ہے for example student نے محنت کیتی تو یہ اس کی وجہ ہے یا for example اگر student نے محنت نہیں کیتی مگر for example اس نے cheating material سے کام لیا حال لوس تھا تو یہ پھر اس کا حال کا لوس ہونا یہ کاز ہے chemistry paper میں اور اس نے paper پاس کیا یا شاید اس نے محنت کی تھی chemistry کے لیے physics paper اس نے light لیا اور expectation کے خلاف آیا تو یہ پھر اب اس particular example میں both are effects of some independent causes یعنی chemistry کا پاس ہونا یا physics میں fail ہونا اس کا chemistry کے پاس ہونے سے کیا تعلق ہے دیکھیں یعنی آپ اس طرح ذہن میں example بنائیں کہ chemistry میں یہ student اس لیے پاس ہوا کہ chemistry کے لیے اس نے محنت کی تھی physics میں یہ fail ہوا کیوں فیل ہو اس نے محنت نہیں کی تھی تو اس کے لیے کاز کیا ہے physics کے لیے محنت نہ کرنا اور اس کی کاز کیا ہے اس کے لیے محنت کرنا یا اس طرح اور سوچیں for example ایک اور سوچیں کہ chemistry paper کیوں پاس کیوں کہ حال لوس تھا physics paper کیوں فیل کیا کیوں کہ حال strict تھا یہ بندہ تو non serious تھا اس نے تو محنت نہیں کی تھی دونوں کے لیے محنت دونوں کے لیے نہیں کی تھی مگر ایک میں پاس ہوا دوسرے میں fail ہوا ایک میں حال لوس تھا دوسرے میں strict تھا for example ایک strict چکر آیا تھا اس paper میں تو اس میں یہ کیوں پاس ہوا because hal lose تھا یہ کیوں پاس ہوا because یہ کیوں فیل ہوا because hal was strict تو دونوں کی وجہ مختلف ہیں اور یہ تو پھر effects ہیں fail ہونا تو effect ہے student کا دیکھیں ایک بندے نے محنت کی statement ہے a student worked hard for example bilal worked hard over at the end میں نے کہا کہ bilal top the class اب bilal worked hard this is the cause bilal top the class this is the effect اگر وہ محنت نہ کرتا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ top کر جاتا ٹیک ہو students تو اچھا students ایک بات آپ یاد رکھیں کہ یہ جو option number c ہے یہ کہ بھی بھی ٹیک نہیں ہو سکتا یہ possible ہی نہیں ہے کہ دو statement صاحب کو ہم دے اور وہ دونوں کسی independent causes ہوں ٹیک ہے تو option number c کے بھی بھی ٹیک نہیں ہوگا یہ آپ ذہن سے نکال لے ایک چولی جب آپ کو b1 ہوگا تو یہ چار options ہے اور میں نے چاروں پہ آپ کو ایک ایک mcq کرا دیا ٹیک ہے hopeful آپ کی بنیاد بن گئی پھر ہم mcq discuss کریں گے students تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو medical m1 والے ہیں اور g1 والوں کی تو یہ آخری کلاس تھی ان کا تو کورس ختم ہوا اب introduction کر دیا ہم نے آپ کو اور باقی جو ہے m3 والے اور g3 سمیدلی m5 g5 ان کی تو دو دو کلاسیں میرے خیال سے رہتی ہیں ٹیک ہے students تو اپنی ڈیر ساری دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ wish you all the best اللہ حافظ